اور جلے خبروں کی شروع بڑی خبر سے کر لیتے ہیں اور یہ بڑی خبر صاحب نے آ رہی ہے آزم گھر سے اس وقت کی بڑی خبر سفا نے ایمیل سی کے نام فائنل کر دی ہیں ایمیل سی کے نئے تین امیدواروں کے نام یہ فائنل کیے گئے ہیں گنٹو جمالی کو ایمیل سی امیدوار بنایا گیا آلو کمار شاکی اور کرنپال اس میں شامل ہیں یہ تین نام فائنل کر دی ہیں یہ ہم آپ کو لکھا رہے ہیں یہ تین نام صاحب نے آئے ہیں مل سی امیدوار آلو کمار شاکی اور کرن پال جن کو میدان میں یہ اتارا گیا ہے تو آزم گرسی اس وقت یہ بڑی اپ ڈیٹ صاحب نے آ رہی ہے مل سی چناو کو لے کر سفا نے مل سی کے لیے نام فائنل کر دیے ہیں جس میں تین نام صاحب نے آئے ہیں اور تین نام جو ہیں آلو کمار کا نام اس میں ہے آلو کمار شاکی کرن پال اس میں شامل ہیں آج پی ام مودی آزم گرسی کے دورے پر رہے جاپر نو نے پردیش واسیوں کو کروڑوں کی سوگا دیئے ساتھی ورچول مادیم سے کئی استانوں پر ہوای اڈوں کا ادھگاٹن کیا اس موقع پر سی ام یوگی نے کارکرم کو سمبودیت کیا اور کہا کہ آج سے دس سال پہلے آزم گرسی کی پہچان کیا تھی جس آزم گرسی کو پچھلے سرکاروں کے قارن اپرات اور مافیا گتی ویڈیوں کا گرسی کہا جاتا تھا آج پردھار منتری اسی آزم گرسی میں آ کر پیسوں کی بہچھار کر رہے ہیں میرے پیارے بھائیو اور بہنوں آج آزم گرسی کا ستارہ چمک رہا ہے ایک جمانہ تھا جب بللی سے کوئی کارکرم ہو اور دیش کے انی راجی اس کے ساتھ جڑتے تھے آج آزم گرسی میں کارکرم ہو رہا ہے اور دیش کے ہلک ہلک کونے سے ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو آزاروں لوگ جڑے ہیں میں ان سب کا بھی سواگت کرتا ہوں ابھی نمبر کرتا ہوں ساتھیوں آج کیول آجم گڑی نہیں بلکہ پورے دیش کے وکاس کے لیے کئی وکاس پریوجناؤں کا یہاں سے شبارم ہو رہا ہے جس آجم گرسی کو دیش کے پچھڑے علاقوں میں گنتے تھے آج وحی دیش کے لیے وکاس کا نیا ادھائے لکھ رہا ہے آج آجم گڑ سے کئی راجیوں میں کریپ چوتیس ہزار کروڑ روپے کے پروجیکس اس کا لوکارپان اور سلانیاز ہوا ہے آجم گڑ کے ساتھ ساتھ سرابستی مراباواد چترکوٹ علیگر جبلپور گوالیر لکھنو پونے کویاپور ڈلی اور آدم پور اتنے سارے ائرپورٹس پر نئے ترمینل بھون کا اُدھ گھاٹن ہوا ہے تو سات سال پہلے آزم گڑ کو جس طرح سے یہ بڑی سوگات پردھار منتری ناریدر مودی نے دی ہے پچھلے سرکاروں پر بھی نشانہ زیادہ ہے کہ آزم گڑ کو پہلے جس نام سے جانا جاتا تھا آپرات یہاں پر بہت زیادہ تھا آج اس آزم گڑ کی تقدیر اور تصویر دونوں بدلی ہے پردھار منتری ناریدر مودی یہاں پر پہنچے مکھے منتری یوگیات اتناد بھی ان کے ساتھ موجود رہے اور ایک بڑی سوگات آزم گڑ کو یہ دی ہے سات سال پہلے مافیا کا گڑ تھا آزم گڑ جس کی اب تصویر اور تقدیر دونوں بدلی ہے اور وہیں آج پردھار منتری ناریدر مودی نے علی گڑ کو ہوای سیوہ کی بڑی سوگات دی ہے ساتھی نو جار آٹھ سو گیارہ کروڑ کی چودہ وکاز پریوجناو کا ادھگاٹن بھی یہ کیا گیا ہے اور ادھگاٹن بھی آپ کو کیا گیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہوای سیوہ کی شربات ہونے سے دیش پردیش کے ساتھ ودیشی پریٹکوں کی رہا بھی اب آسان ہو جائے گی ائرپورٹ کی شربات ہونے سے یہاں لکھناؤ دلی سمیت پردیشوں کا سفر محض کچھ ہی گھنٹوں کا رہ جائے گا آج کا دن علیگڑ کے جہاز میں دونے اکثروں میں لکھا جائے گا اس علیگڑ سے جانے کے لیے کنکڑ کی سڑکیں ہوا کرتی تھی اس علیگڑ سے جانے کے لیے روڈویز دیکھنے کو نہیں ملا کرنے آج اس علیگڑ سے ہوای جہاز پڑھنے کا کام ہوگا یہ ایک ایسا سوڑنگ دن ہے جو آگے یہ جہاز میں ہمیشہ کے ہمیشہ کے لیے آگے آنے والی دن علیگڑ کریں گے اور آج جو اسے دکھا کرنے تھے ان کے جیون میں بھی یہ دن ضرور سے اکی میں یاد رہے گا آپ لوگوں سے بھی میرا انگرود ہے ایک جو یہ وکاس کاریر ایک مہترپول وکاس کاریر اور اسی کے ساتھ ہی شرابستی باسیوں کا لگ بھگ تیس سالوں کا جو انتظار تھا وہ ختم ہو چکا ہے پردھار منتری ناریندر بودی نے ورچولی شرابستی ائرپورٹ کا اوڈھگارٹن کیا ہے اس دورات اوڈھگارٹن گارکرم میں پرباری منتری راکش راٹھور اور ساتھی تبا بیجی پی کے کارکر تھا پدادیکاری سمیت سیکھڑوں کی سنکھیا میں لوگ موجود رہے ہوای پٹی جنے شبارم بھی آیا ہے ابھی جو ہوای پٹی ہے وہ جو اٹی آر ہے انہی سی جن اس کے لئے ہماری ہوای پٹی تیار ہے بہت جن بستاری کرن کا کاری بھی شروع مولے والا ہے اور میرے خیال سے جتنی تفاییتی درو پہ سپا سپریمو اکھلے شادم نے ایک بار پھر سے بیجی پی سرکار پر جم کا نشانہ سادہ ہے پیپر لکھ ماملے پر سرکار کو کھڑتے ہوئے اکھلے شادم نے کہا کہ بیجی پی جانبوچکار پیپر لکھ کرواتی ہے جس سے انہیں یواؤ کو نوکری نہ دینی پڑے جو ان کی ایڈیوکیشن پولیسی ہے وہ بھی گریبوں کو پڑھائی سے دور کرنے کی ہے مجھے یاد ہے کہ بچوں کو ککڈ ہاٹ میل ملے گرم کھانا ملے اس کے لئے لگاتار کچھن بنانے کا کام شروع ہوا تھا اور اکشہ پاترہ جیسی سنسدھائیں جو اس میں کام اچھا کریں ان کو جوڑنے کا کام ہوا تھا لخنو شہر میں ہی ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ ہے بچوں کو گرم کھانا کیسے پرائیمری سکور میں پہنچے اس کی برستہ کی تھی سماجہ جاری سرکار نے اور آرومیڈک کچھن بنی تھی اور اسی طرح کی کچھن ہر جلے میں بننی تھی جس سے کی بچوں کو سمیہ پر اور گرم کھانا کھانے کو مل جائے اس سرکار نے وہ بھی یوجنا روپ دی جو پڑھائی کا اس طرح ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا سچھا کی بھردی جس بڑے پیمانے پہ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پا رہی ان کے انٹرمیڈر سکور میں بچے کم پڑھنے جارے ایڈمیشن کم لیے ہیں پولی ٹیکنے میں کم ایڈمیشن ہوئے آئی ٹی آئی میں کم ایڈمیشن ہوئے انجنینگ کالیجز میں کم ایڈمیشن ہوئے تو آخرکار اگر اس میں ایڈمیشن نہیں ہو رہے ہیں تو بچے پڑھنے کہا جارے ہیں راشتے شوشت سماج پارٹی کے عدیق سوامی پرساد موریا نے ایک بار پھر سے بی جے پی پر نشانہ سادہ ہے سوامی پرساد موریا نے کہا کہ بی جے پی لوگ تندر کی ہتیاں کرنا چاہتی ہے اور اتنا ہی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی سامپردائک سوہارت کو نفرت میں بدلنے کر دیش کو تباہی کے راستے پر بھی لے جانا چاہتی ہے میں بھاتپا کرنا چک سانسد سری اند کمار ہیڑے کا چار سو پلس سانسد بھاتی سمیدھان بدلنے اور دھرم کی درچہ کے لیے آوستک بتا کر کے اس ثابت کر دیا کہ مانی قرآن مانتری نید موڈی جی اور آرشش کا جو چھپا ہوا ایجنڈا تھا اس کو نہ کیول خلاصہ کیا بلکہ دیش کو بھی شجاک اور سعودھان کر دیا کہ بھاتپا اور شنگ کس طریقے سے سمیدھان کو بدلنے کی فراق میں ہے ہندوٹ کے جنڈے کو لہو کرنا چاہتی ہے لوگ تنتر کی حتیہ کرنا چاہتی ہے اور ساتھ ہی شاعت جو شامپردائی کی شوہارد ہے اس کو نفرت میں بدل کر جاتی اور دھرمک انماد اور ہنسا کے مادہم سے دیش کو تواہی کے راستے پڑے جانا چاہتی ہے ایک طرف لوگ سبا چناو کو لے کر تیاریاں تیج ہیں تو دوسری طرف دل بدل اور بیان باجی کا دور بھی لگاتا جاری ہے اور ایسے میں مسلم پسماندہ سماج کے راشتے عدیقش انیس منصوری کا بیان بھی سامنے آیا انہوں نے کہا کہ پسماندہ سماج سماجوادی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے اسی کے ساتھ ہی انیس منصوری نے بی جے پی پر جم کا نشانہ بھی ساتھ آیا ہے جب سے پسماندہ مسلم سماج بنا ہے تب سے چودہ سال ہو گیا دیش کا پہلا سنگتن ہے اور جو ریشٹر سنگتن پہلا ہے میرا اور میں نے چودہ ورسوں میں پورے دیش کے اندر آٹھ راجیوں پردیشتہ پردیش سمیت آٹھ راجیوں میں لوگوں کو جگہ نے کام کیا اور آج وہ سنگتن شروع سے ہی سماجوادی پارٹی کو سمرتن کرتا رہا ہے اور آج بھی سماجوادی پارٹی کہیں سمرتن کرے گا رہی بات بسماندہ مسلمانوں کے بھاگے داری کے لیے ہم اپنے لیتا مانی اکلی شادہوں سے اپنے بھاگے داری کو لیتا کہ ہمیشہ ان سے ہم لڑتے رہیں گے اور میرے گھر کی لڑائی اور درکسان نیتر راکش ٹکیت کا بڑا بیان سامنے آیا ہے لوگ سبا چناو کو لے کر راکش ٹکیت نے کہا کہ یہ راج نیتک لوگوں کے لیے ایوار مات رہے ہیں چناو آتے جاتے رہتے ہیں اسی کے ساتھ یہ ٹکیت نے سرکار پر جمکہ نشانہ بھی سادہ ہے انہوں نے کہا کہ راجہ کے دربار میں آنے کے لیے تین طرح کی پولیسی ہے سرکار بھرتی ابھیان چلا رہی ہے راجہ نے جس پہ نگاہ ڈال دی کہ یہاں پہ آنا ہے اس کو لے کر آو تو تین طرح کی پولیسی ہے وہاں پہ راجہ کے دربار میں جانے کا تین طرح سے راجہ کے دربار میں جا سکے صبح اگر کوئی جائے گا تو اس کی پولیسی ہے سممان کا پد لے لو کوئی بھی واپ چل جو اس کو سہ سممان جا گا بہت اس کی عجت ہوگی فول مالا دیں گے اس کو سممان دے دیں گے کوئی آدمی ہے رہے گا نہیں مجھے تو کچھ لال اچھا بھی ہے وہ دوپہرے کو چل جو اس کو لاب کا پد دے دیں گے اور تیسرا آدمیوں کو کچھ آنا کا نہیں کریں تو پھر بھئی پولیس فورس کا استعمال ہے پھر ٹنڈے سے جا گا جانا پڑے گا راجہ کی نگاہ آگی تو جانا پڑے گا وہ سممان سے چل جاؤ وہ پھر کچھ لالچ بس چل جاؤ خود اپنا پد لے لو وہاں پہ اپنا آرام سر ہو اور تیسرا یہ ہے کہ راجہ نگر نگاہ پھیر دی تو جانا تو پڑے گا پھر ڈنڈے سے جا گا رہے تو پھر پولیس ایڈیر آئیں گے سارے تو لے کا جب رو جانگی وہ چوبیس گھنٹے میں بھرتی ہے بھی آن چل راب سرکار کا تو اس میں کوئی بھی آدمی جا سکتا ہے بسند پنچمی کے بعد سے ہی مطرار ورندہون میں رنگوٹسہ شروع ہو چکا ہے سبی بھت رنگو مسرابور ہیں یہ نظارہ برسانہ کا ہے جہاں لوگ رنگ کھیلتے ہوئے ڈھولتاشے بجاتے ہوئے نگر بھرمڑ کر رہی ہے اسی رنگوٹسہ کے ساتھ ہی یہاں سرکشہ ورستہ بھی کڑی کر دی گئی ہے مطرار کے ڈی ایم شیلیندر کمار سینگ اور مطرار ایس ایس پی شیلیش کمار بانڈی نے پرساشنی کرسکاریوں کے ساتھ رنگوٹسہ کا جائزہ لیا اگر ہولی کی ہم بات کریں اور برسانہ کی چرچہ نہ کریں تو ساتھ بات ادھولی رہ جائے گی تو سب سے پھلے ہم وہی چرچہ شروع کرتے برسانہ میں یہاں پہ ویخیات کھولی کا ایوزن ہوتا ہے جو اس بار سترہ کو لڈو ہولی اور اٹھارہ کو لٹھمار ہولی ہوگی اس کو دشکت رکھتے ہوئے ہم نے ورش پولیس عدیق شکل ہوتا ہے اور پولیٹ ٹیم نے برسانہ کا سارے روٹوں کا مندر کے سارے پرویس دوار نکاس دوار سب کا بھرمڑ کیا ہے وہاں ساری بہوستائیں بیاباکستر پر کی جا رہے ہیں چونکہ وہ راج کی میلا بھی گھوزیت ہے وہاں کا جو یہ مہت سو ہے اس کو دشکت رکھتے ہوئے پارکنگ سے لے کر کے سردھالو جن مندر تک پہنچیں رنگیلی دلی میں پہنچیں اور بھیڑ کا کہیں کسی پرٹیکلر پوائنٹ پر دباؤ نہ بننے پائے اس کو دشکت رکھتے ہوئے بیاباک پر پروبند کیے گئے ہیں پورا پریسر سی سی ٹی وی کیمرے کے نگرانی میں رکھا گیا ہے سٹریٹ لائٹ ساری بیوستہ کی گئی ہیں پورے چھتر کو تین جون اور ڈیفرنٹ سیکٹرز میں باٹ کر کے وہاں پولیس اور مینسٹریٹ لگائے جا رہے ہیں ساپ سفائی کی بیوستہ پر بیسیس دھیان دیا جا رہا ہے اس کے علامہ اگر ایک آدسی کی بات کریں تو ایک آدسی میں بیہاری جی میں اور ترجم بھومی میں کافی بھیڑ ہوتی ہے تو اس کو دشکت رکھتے ہوئے بھی ہم لوگوں کی تیاریاں پوری ہیں اور پورے جلے کی جتے بھی چاہے ہولی کا دہان ہو یا ہولی ہو اس کو دشکت کرتے ہوئے ہم لوگوں نے یہاں پر سنٹرل پیس کمیٹری کی بیٹھک بھی کی ہے اور تھانے وار بھی بیٹھکے کی جا رہی ہیں جس میں ہر جگہوں کی جو بھی سمجھ سے آئے ہیں ایسے بہتر آئیوجن کیا جائے اس کو دشکت کرتے ہوئے ہم لوگ کروائی کر رہے ہیں کل ملاکر لوگوں سے اپیل ہے کہ ہولی کا تیوہار اپسی بہ بھائی چارے کرتے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے ملنے کرتے ہوئے ہیں ایسے رنگوں کا پریوک کریں جو انوائیمنٹل فرینڈلی رنگ ہوں عبیر کے ساتھ کئی بار مٹی آدھ کا پریوک کیا جاتا ہوں کڑا بھی نہ کریں اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو ہم لوگ کروائی کرنے بھی اس کے گھرے ہیں برسانہ کی ہولی میں بدلاؤ تو کیا ہاں کچھ بہوستاؤں میں تھوڑا سا پریبرتن آو سکتا کے انروپ کیا گیا ہے جو جیسے سری جی مندر میں پریویس اور نکاس میں تھوڑی سے بہوستاؤں میں بدلاؤ کیا گیا ہے جیسے جو بھی سردھالو جن آئے ان کو کہیں بھی سپکیشن پھیل نہ ہو کیونکہ بھیڑ کا دباؤ بہو زیادہ ہوتا ہے آسانی سے آئے درسن کر کے مندر سے باہر جائے تو جو وی آئی پی مارک تھا اس سے پریویس دیا جا رہا ہے اور جس سے پریویس دیا جاتا تھا اس سے نکاسی کی جا رہی ہے جس سے سردھالو جو سویتھا ہو سکتے ہیں گنہ منتری لکشمی ناراین نے برسانہ کی وش و پرسید لٹھمار ہولی کے ساتھ ہی جلے میں چل رہے رنگوچ سو کارکرم کے سرکشت آیا جن کی لیے ڈی ایم ایس ایس پی اور انہے ویبھاک کے ادھکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹھے بھی کی